ایسی ایم میں کس طریقے سے بولٹیس کو چیک کیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور کس طریقے سے سپلائی دی جاتی ہے ایسی ایم کو کہاں پر سکارتھ رہتا ہے کس کس بات کا دیان رکھنا چاہیے تو ان سب باتوں پر روشنی ڈالتے ہیں کنیکٹر ہے کپلر ہے تو ہمیں یہ معلوم ہنا چاہیے کہ اس میں سپلائی کی پین کون پلسی ہے ٹھیک ہے سپلائی کی پین جاننے کے لیے جروری ہے کہ آپ کے پاس سپن آٹ ہونا چاہیے اب سپن آٹس میں جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو سپلائی دینی ہوگی وہ پاور گراؤنڈ پین نمبر سکس اور سیون میں کسی ایک پر دیتے ہیں آپ سی پچاس سی پچاس کی پین نمبر گراؤنڈ دیتے ہیں پین نمبر سکس یا سیون پر تو سی پچاس جو رہا وہ یہ رہا آپ کا ٹھیک ہے تو اس کی پین نمبر تھی سکس یا سیون تو پچاس یہ رہا سی فپٹی اور سی فپٹی کی پین نمبر سکس یا سیون تو سکس یا سیون لاسٹ میں ہے لاسٹ والی ان دونوں میں کسی ایک کو دے سکتے ہیں سی فپٹی پاور گراؤنڈ بیٹری والا اس میں کسی ایک کو دے سکتے ہیں پھر یہ ایک اس طرح سے کنیکٹر بنایا ٹھیک ہے اور اس میں ایک ڈویل وولٹ ہم سپلائی دیتے ہیں اس کے اندر اور ایک ہم نے اس کا نگٹیو سرہ لیا اور نگٹیو سرے پر ہم نے یہ کچھ وائر جوڑ دیئے یہ وائٹ کلر کا وائر جو ہے وہ ہم نے نگٹیو پل دیا ٹھیک ہے اس طرح کا پینیک بنا لیا اور باقی جو ہے وہ اس طرح کی یہ ٹویل وولٹ کی سپلائی ان میں آگے تینوں میں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے ہم نے یہ اس سے بنایا ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے آپ کو چیک کرنے کے لیے ٹھیک گھر پر اپنے کام کرنے کے لیے اس طرح سے بنا لیں ٹھیک گراؤنڈ پر ایک وائر لے لیا فس گراؤنڈ والا کیونکہ گراؤنڈ ایک ہی کافی باقی ٹویل وولٹ اس لیے تین بارے لیے کیونکہ الگ الگ جگہ سپلائیہ دینا پڑ سکتی انگینیشن کی بھی ڈائریکٹ والی بھی تو تین پینے ہم نے اس کی بنا لی اب دو سی فیپٹی میں پاور سورس جو ہے پاور سورس کی پن نمبر ٹو ہے اور پن نمبر تھری ہے پاور سورس سی فیپٹی ون ٹو ہے تھری ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پن پر ہم دے سکتے ہیں ٹھیک چلو پہلے ہی کام پر لیتے ہیں سی فیپٹی اور سی فیپٹی کو کلیر کرتے ہیں اس میں جو دیا ہے کی سی فیپٹی کا پاور گراؤنڈ سکس یا سی بین میں کسی ایک پر لگا لو تو سکس یا سی بین میں چلو ہم نے یہ سی بین پر لگا دیا یہ بیٹری والا گراؤنڈ یہ لگ گیا ہے ہمارا ٹھیک ہے اوپر اب انہوں نے بتایا ہے کہ آگے کہ جو پاور سورس ہے سی فیپٹی ون کی پن نمبر ٹو یا تھری میں سے کسی ایک پر دے دو تو ایک پن ہم نے لی اور یہ والی تو اس میں ٹو یہ ہے اور تھری یہ ہے چلو تھری پر لگا دیتے ہیں یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں اندر سے تو کسی ایک پر دے دو دونوں پر پہنچ جائے گی تو یہ دو بات ہماری کلیر ہو گئی اب اس کے بعد ہمیں آگے دیکھنا ہی پر سپلائی کی ڈیمانڈ اور کہاں پر کی گئی ہے تو سی فیپٹی مگر ہم دیکھیں تو یہ ہی تھا ہمارا ٹو اور ٹھری پاور سورس آتے ہیں جی زیرو بن میں یہاں دیکھا کہ اگنیشن سیگنل ٹویل بونڈ دیا اور فائب کو اور سیون کو دیا ٹویل بونڈ تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر اب ہمیں جاتے ہیں سب سے پہلے جی زیرو بن پر تو جی زیرو بن ہمارا یہ والا سائٹ رہا لاسٹ والا سائٹ رہا ٹھیک ہے یہ ہمارے دو لگ چکے ہیں اب انہوں نے کہا کہ آپ اگنیشن دیجئے پر نمبر فائب کو تو اس میں ون یہ رہی اور ٹو تری فور فائب فائب پر ہم نے یہ لگا دیا ٹھیک ہے ون ٹو تری فور فائب پر یہ ٹویل بولٹ دے دیئے اگنیشن کے پھر انہوں نے کہا کہ بیک اپ پاور سورس بھی دیں آپ ٹویل بولٹ پر نمبر سیون پر ٹویل بولٹ دیں آپ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ ٹویل بولٹ بھی یہاں پر دے دیئے کس پن پر دیئے سیون پر دیئے ٹھیک یہ سیون پر ہم نے لگا دیا ایک بار آپ اور دے کے لیجئے اگنیشن سپلائی دیئے سیون پر دے دیا ٹھیک ہے جی فکٹی ون میں بھی سپلائی دے دیا اور لاسٹ میں آکے اس میں گرانڈ دے دیا گیا اور یہ ہوا رہا رہا کنیکٹر ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کوئی بھی ٹویل بولٹ کا ایڈاپٹر آپ لے لیجئے لیکن اس کے ایمپیر اچھے ہونا چاہیے مطلب ایسا نہ ہو کہ وہ ون ایمپیر کا تقریباً فائیو ایمپیر کا ایڈاپٹر ہو ہے بھی ایڈاپٹر ہو توڑا بھاری ایڈاپٹر ہو اور فائیو ایمپیر لگباک فور فائیو ایمپیر ہو کیونکہ جی ایسیم جو ہے لگباک ایمپیر لیجئے تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے تو اور اس کے اندر آپ کچھ اس طرح کی پین ہو تو بہتر ہے ٹھیک ہے اس طرح کی پین بگر آ کر ہو جائے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہ لیا اور ہموں میں اسی طرح کی آتے ہی ہیں جتنے بھی آتے ہیں وہ اسی طرح سے آتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں بھی ہو تو یہاں سے کٹ کر آپ یہاں کٹ تو اور گرونڈ والے کو گرونڈ جوڑ دو اور ریڈ پر تین جوڑ دو یہی پر ایک بنا لوگ گھٹا یہی پر ٹھیک ہے تو میں نے اس کو یہ لگا دیا ٹھیک ٹھیک ہے لگانے سے پہلے ایک بات اور دیکھ لو آپ چلو آئر آپ جانتے ہوں گے لیکن اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ کو بتایا نا مناسب سمجھتا ہوں اور ملٹی میٹر کو سب سے میں نے ڈی سی گرین پر سیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈی سی اندر لکھا بھی آ رہا ہے تو میں یہاں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ٹویل بولٹ آ بھی رہے یا نہیں آ رہے اس کے اوپر تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ٹویل بولٹ بلکہ تھرٹین بولٹ آ رہے ہیں اور مائنس اوپر ہوتا ہے اور پوجٹیب اندر ہوتا ہے ٹویل بولٹ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھرٹین پوائنٹ تھیری مان لیتے ہیں اس کو اوکے اب ہم جو ہے وہ سپلائی دیتے ہیں تو یہ جو سپلائی ہے میں نے سپلائی دے دی اس کو ٹھیک سپلائی دے دی اوکے اب ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں جیسا کہ اس سپلائیوں کو ہمیں کس طریقے سے چیک کرنا ہے اس پر دیکھتے ہیں اور یہ ہم نے رکھ لیا ہے یہ ساری پنس لگ چکی ہیں ہماری تینوں چاروں پینیں آٹھ وغیرہ سب لگے ہوا ہے اور اب ہم آتے ہیں آگے اور یہ ملٹی میٹر کو ہم نے ڈی سی گرین کے سیٹ ہے ہمارا لیڈی ایک بار ایک بار درشن کر لیں آپ پھر سے دوبارہ سے کہ یہ ہمارے وہ ڈائیوڈ ہے یہ وہ ڈائیوڈ رہے جو دو ڈائیوڈ ہے اور ٹھیک ہے ایک پر آئیں گی سپلائی بیک اپ سورس پر نمبر سیون سے ایک پر تو الگ الگ جگہ سے اس پر سپلائیاں آ رہی ہیں اور آگے جا کے دونوں مل جاتی ہیں یہاں آگے جلیں گی ڈائیوڈ جو ہے سیکیورٹے کیلئے پھر یہ فلٹر کرے گا اور پھر اس ریجسٹینز پر اور اس ریجسٹینز پر اس کے بیس پر آئیسی سے سگنل آئے گا اس کے بیس پر آئیسی سگنل آئے گا اور اس طریقے تر 2.5 بولٹ اور یہ 2.5 بولٹ کرے گا تو اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں چیک کرنا ہے تو آپ ایک بات تو سب سے پہلے یہ دیان رہی ہیں کہ یہ جو ہمارا کیپسٹر ہے اس کا دوسرا جو ہوتا ہے وہ نیگیٹیو ہوتا ہے گرانڈ ہوتا ہے یہ گرانڈ ہوتا ہے یا اس کا یہ گرانڈ ہوتا ہے ہمیں بولٹس چیک کرنے کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ گرانڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ تلاشیں گے کہ کہاں پر ہم گرانڈ رکھیں دوسری بلیک پروپ کہاں رکھیں تو اس کے لیے کہ آپ جہاں پر بھی کیپسٹر ہو تو اس کا جو دوسرا صلح ہے اسے گرانڈ مان کر بولٹس چیک کر سکتے ہیں یا پھر باہر سے ہی آپ یہاں سے کوئی وائر آل لیں اس وائر پر گرانڈ کو بلیک پروپ کو جوڑیں یا اندر سے چیک کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو شروع کرتا ہوں یہ سپلائی لگا دیتا ہوں میں اور یہ سپلائی لگ چکی ہے اب وہ تو اس کو سب سے پہلے مجھے جو ہے کہ بلیک پروپ بلیک پروپ کو کہیں پر بھی لگا دینا ہے یہ اس طرح سے میں نے یہ لگا دی کیوں کیونکہ میں نے اسے مانے گرانڈ بولٹس چیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ملٹی میٹر کی ایک پروپ کو گرانڈ پر رکھنا ہوگا اور ملٹی میٹر جو ہوگا وہ ڈی سی گرینج پر سیٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ بولٹس چیک کریں گے تو میں نے یہاں پر سب سے پہلے یہ اس جگہ پر یہ ڈائیوڈ ہے اور ڈائیوڈ پر میں نے یہاں بولٹس چیک کیے تو اس میں دکھا رہا ہے کہ 13.5 یعنی کہ ایڈاپٹر والے بولٹس آ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ 2.2 سپلائی آگئی 12.5 اور آپ چاہیں تو اسے بھی ارث مان سکتے ہیں اسے بھی گرانڈ مان سکتے ہیں ملٹی میٹر کی پروپ کو بلیک پروپ کو اور تب بھی بولٹ ہی آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ گرانڈ پر دوسرا سرہ لگا ہوا ہے اور چیک کرنے کے لئے پتہ بھی چل جاتا ہے اب اس پھر دوبار ہم نے باپس بلیک پروپ کو وہیں لیا ہے اور ریڈ پروپ کو آگے بڑھایا یہ فیلٹر کیپسٹر پر تو یہاں دیکھا یہاں پر بھی 12 بولٹ ہے ٹھیک ہے آگے تو اس کی لائن پر ہمارا یہ ملتا ہے ایک ریزیسٹنس اور ریزیسٹنس ہے یہ 0.56 امیٹر پوائنٹ امیٹر پوائنٹ اور امیٹر کی سپلائی جو ہے وہ کتنی کم ہو کر جو کلیکٹر سا ہوت ہوگی کلیکٹر سا ہوت ہوگی یہ ڈیسائیٹ کرے گا ہمارا بیس بیس پر ملنے والی پلسس اور سگنلز اور تو یہاں پر ہم بیس کی جانے باتیں ہیں تو ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ریزیسٹنس لگ ہوا ہے یہ جس کی ویلو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 5 sorry 681 اگر ہم بہت غور سے دیکھیں تو یہاں پر ایک ریزیسٹنس لگا ہے یہ والا اس پر لکھا ہے 681 اور اسی طریقے کا ایک ریزیسٹنس اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹ کیپسٹر کے نیگٹیو ٹرمینل پر اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے 681 یعنی روکائرمنٹس وہ مل چکی ہے اب ٹھیک ہے ہم نے پروب 2.4 بولٹ یعنی 2.5 بولٹ سپلائی والا سیکشن 5 بولٹ اور 2.4 بولٹ بولٹ